حضور ایک سوال ہے کہہ رہے ہیں کہ دولن کو جہز میں اسٹیل کا یا پیتل کا لوٹا دیا جاتا ہے صحیح رواج ان کے یہاں ہیں پوچھ آپ سے رہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے دیکھیں یہ کوئی خاص ٹوٹکے کے طور پر کوئی دیتا ہو تو اس کا مجھے علم نہیں ہے ورنہ عمومی طور پر جو جہز کا سازو سامان ہم نے دیکھا ہے تو اس میں اسٹیل کے برطن ہوتے ہیں اسٹیل کے برطن میں کہیں پلیٹے ہوں گے چمچے ہوں گے تھال ہوں گے پاندان تک بھی اگرچہ وہ دلہن پان نہ بھی کھاتی ہو لیکن پاندان بھی ایک رسم کے اندر شامل ہے اسی طریقے سے لوٹا بھی اگر دیا جاتا ہے بلکہ بعض وقت تو وہ آٹا رکھنے کا ڈبا بوکس وہ کنستر ٹائپ کا وہ بھی دیا جاتا ہے تو جس خاندان میں جو سازو سامان جہز میں دینے کیا رواج ہے کوئی حرج نہیں ہے تو لوٹا دینے کی کیا خاص وجہ ہے تو یہ تو دینے والے جانتے ہیں لیکن لوٹا دینے میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیل کا جو بھی برطن ہوتا ہے عام طور پر دیگر دھاتوں کے مقابلے میں وہ پائدار ہوتا ہے اب اس میں اچھی نیت کر لیں کہ یہ بچی ہماری اس سے وضو کرے اور وضو کرے گی عبادت کرے گی اس پر ہمیں حجر و سواب ملے گا حضور میں نے ایک تحریر پڑھی تھی اس حوالے سے اس میں ایک نے لکھا تھا کہ یہ جو پیتل وغیرہ کے برطن دیے جانے کا رواج تھا اب تو بہت کم ہو گیا ہے جو رواج تھا اس کے اندر ایک حکمت یہ تھی کہ بھئی یہ عام طور پر دیگر برطنوں سے ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اسٹیل بھی مہنگا ہے پیتل بھی مہنگا ہے تو کبھی برے حالات آئیں ہماری بچی پر تو یہ بیچ کر بھی ایک آدھا دن تو گزارہ ہو سکے بلکل اس طرح ضرورت کے تحت بعض وقت ایسے حالات آ جاتے ہیں تو اس میں کچھ ضروری غیر ضروری ان چیزوں کا فرق کر کے غیر ضروری چیزوں کو فروغ کر کے اپنی حاجت پوری کی جا سکتے ہیں صحیح شرعن اس کے اندر وہ کچھ نہیں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ ہم پیتل یا تامبہ یا اسٹیل کا برطن دیں گے تو اس کے رشتے میں مضبوطی آئے گی اور اگر ہم نے پلاسٹک کا کوئی برطن دے دیا تو کوئی رشتے میں کمزوری آ جائے گی تو ہمارے ان برطنوں کے سولیڈ یا کمزور باڈی ہونے سے رشتے کی مضبوطی یا کمزوری کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے مشہد